سلام نمستہ سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کی میڈی لیسٹ ریپورٹ آپ کو بتا دوں گی ازربائیجان کے دوتاواس میں امریکہ میں زوردار گولی باری ہوئی ہے یعنی ازربائیجان کا دوتاواس ہے امریکہ میں وہاں اس کے باہر زبردست گولی باری ہوئی ہے ایسی گولی باری کی دوتاواس کی دیواروں پر گولیوں کے نشان دیکھے گئے اور پاس کھڑی بھی دوتاواس پر جو گاری تھی وہ پوری طرح سے تیس نظر آ رہی ہے جس کے بعد ازربائیجان نے اپنے یہاں ازربائیجان میں موجود جو امریکہ کے ایمبیزیڈر ہیں ان کو بلا کر کھری کھوٹی سنا کر مانگ کی ہے کہ اس کی جانچ کی جائے دوتاواس کے باہر گولی باری سے جو گاری دھوست ہوئی ہے یہ ہے اس کا نظارہ یہاں کھر کو بایی ہے ہمیں جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کزاکستان میں پوتین سے بھی ملاقات ترکی کے راشپتی رجب طیب اردوگان کر سکتے ہیں تو آپ کی سکرین پر دیکھئے رجب طیب اردوگان پہنچ چکے ہیں کزاکستان جہاں پر کئی دیشوں کے راشپتی اور کئی بڑے بڑے ادھیکاری آ سکتے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ بلاد بل پوتین بھی پہنچیں گے وہیں فنلین جو کل تک ترکی کے خلاف بھوک رہا تھا آج فورن منسٹر فنلین کے یہ کہہ رہے ہیں اب تو رجب طیب اردوگان کے ہاتھ میں ہے معاملہ ہم نیٹو میں شامل ہو پائیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ اب ترکی کے ہاتھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے فلسطین کے دو فائٹر حماس اور الفتح گروپ کے بارے میں بتایا تھا جس کو الجیریا نے انوائٹ کیا تھا بات چیت کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں حماس کی طرف سے تو کوئی ریسپونس نہیں ہے لیکن الفتح گروپ نے الجیریا کے انوائٹیشن کو ڈینائی کر دیا ہے وہیں آپ کو ادا دوں کہ اسرائیل نے جانکاری دی ہے اور یہ بات بلکل حقیقت ہے غازہ کے بورڈر پر حماس کے ایک ڈرون کو اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے مار کر گرا دیا ہے ملبا آپ اسی ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو وہیں پر لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ڈیل کے بعد سب سے زیادہ باپ اچھلا ہے باپ کو زیادہ خوشی ہوئی ہے امریکہ نے بائیڈن نے فون کیا دونوں کو جس میں پہلے فون لیپڈ کو کیا اور کہا کہ بھائی صاحب آپ اتحاس رچ رہے ہیں لبنان کے ساتھ پہلی بار یہ ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد لبنان کو بھی بدائی دی فون کر کے بائیڈن نے اور آپ کو بتا دوں یہ قیامت کی نشانی ہے جو مسلمان دیش یہودیوں کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور یہودیوں کا ہاتھ چاٹ رہے ہیں یاد رکھنا یہ قیامت کی نشانی ہے دیکھئے دوستو کل جب میں نے یہ ٹائٹل لکھا تھا یہ تھمنل لگایا تھا جس پر لکھا تھا جھوک گیا ہزباللہ یہ دیکھئے تھمنل تو بہت لوگوں کو چوبھا تھا یہ دیکھئے یار ہمارے ہزباللہ جو ہے خالو تو لگتے نہیں ہیں حسن نصر اللہ ہمارے خالو تو رکھتے نہیں اور موڈی جی ہمارے پھوپا ہی لگتے کہ ہم اسے چڑھیں گے اور اسے کسی سے پیار کریں گے ہماری کسی سے رشتہ داری تھوڑی نہ ہے جو بات حقیقت ہوتی ہے میں بلکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی محبت اسی لئے مجھے ملتی ہے کیونکہ میں سج بولتا ہوں جس کے بدلے میں مجھے کہیں کہ جگہ سے نفرق بھی ملتی لیکن فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ دیکھئے جن لوگوں نے کل تک اس لائن پر سوال جو کھڑا کر رہے تھے آج ہزباللہ خود سامنے آگئے جی ہاں حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ یہ یہ ڈیل میری وجہ سے ہوئی ہے ہزباللہ کی وجہ سے ہوئی ہے اور آج ہم خوشی منا رہے ہیں یہ ہمارے لئے خوشی کا دن ہے اور ہم تب تک ریڈ الیٹ پر رہنگے جب تک یہ ڈیل سائن نہ ہو جائے اور ہم اس ڈیل کا سواگت کرتے ہیں لوگ بیٹا اب کیا رہ گیا ہم ایران ایران کے بارے میں سچ دکھا دو تمہارے پیٹ پر در ہونے لگتا ہے میں جب چلو ٹھیک ہے ایران کو تم پسند کرتے ہو ایران کے کام بھی ایسا ہے کہ تم اس کو پسند کرو ہزباللہ کو بھی کئی لوگ پسند کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں ویق پوائنٹ ہوتا ہے اس کو بولنا پڑتا ہے ورنہ پھر میں بھی گوڈی میڈیا جیسے ہو جاؤں گا سمجھ رہو آپ تو عادت ڈال لیجئے سچ سننے کی اور کبھی بھی کچھ بھی سن سکتے ہیں آپ کیونکہ آپ رضا گرافی دیکھ رہے ہیں اچھا میں پروف ہی دکھا دیتا ہوں بہت بہت زیادہ جن لوگوں کے چل اٹھ رہی ہوگی تو لیجئے نصر اللہ کا وہ بھی جس میں وہ اسرائیل کی ڈیل کا سواگت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہماری وجہ سے ہوئی ہے بالنسبة ایلینا الخط الاحمر هو بدء الاستخراج للنفط والغاز من كاریش بالیومين اللي مضو طلع خباریات انه بدي بلش الاستخراج ولو التجريب بعثنا برسالة بعيدا عن الاعلام بعثنا برسالة قوية جدا وقلنا اذا بدأ الاستخراج يعني واقع المشكل واقع المشكل وحصل توضیح علني من قبل الاسرائیلین انه لا هذا مش استخراج وهذا مش ضخل الغاز والنفط من كاریش الى الساحل وانما هو بالعكس من اجل تهيئة الانابیب ليوم الاستخراج اذا نعود لتثبيت المعادلة لا يمكن ان نسمح باستخراج النفط والغاز من حق اجرائیل یہ جو ایکسپ کیا ہے لبنان کے لڑاکو ٹرر گروپ حزباللہ اس کا سواگت کرتے ہیں اس سے انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ اسرائیل ہے جی ہاں اس کو ماننی تا جانے انجانے میں حزباللہ نے دے دی ہے کیونکہ حزباللہ آج تک یہ کہتے آئے ہیں کہ اسرائیل نام کا کچھ نہیں ہے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے کوئی دیش نہیں ہے تو جس پرکار سے اب حسن نصر اللہ نے ہماری ڈیل کا سواگت کیا ہے اس سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ حسن نصر اللہ یعنی حزباللہ کمزور پڑ گئے ہیں اس پر اپنی رائے ضرور نیچے کومنٹ کیجئے گا دوستو میڈل ایسٹ کی ریپورٹ میں آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی اس ریپورٹ پر اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے ریپورٹ کا شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جائے ہن